سوال ہے کہ کیا ذکر و اذکار کے وقت سر پر ڈپٹا ہونا ضروری ہے کسی خاتون کا سوال ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اذکار کرتے ہوئے تصویر پڑھتے ہوئے کیا سر پر ڈپٹا ہونا ضروری ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی پابندی کرنا بالکل ضروری نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہیں ایسی کوئی شرط نہیں بتائی گئی ہے کہ عورت اگر ذکر کر رہی ہو تو اس کے سر پر ڈپٹا ہونا چاہیے ایسی کوئی شرط اللہ نے نہیں لگائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی ہے اور ہر مرد یا عورت اصلاً ذمہ داریوں سے شرائط سے بری ہے اس لئے جو شخص بھی کسی مرد کو یا عورت کو پابند کرے کسی شرط کا کسی طریقے کا اس کو دلیل دینا ہوگا وہ دلیل نہیں دے سکے گا تو اصلاً عورت یا مرد سب کے سب پابندیوں سے شرائط سے آزاد ہیں تو خواتین ہوں بچی ہوں کوئی بھی ہو اگر وہ سر پر ڈپٹا نہ ہوں وہ ذکر اوزکار کر رہے ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں لیکن یاد رہے کہ یہ مسئلہ تب ہوگا جب عورت اپنے گھر میں ہو بغیر ڈپٹے کے ذکر کرنا جائز ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک عورت باہر بھی نکلے بغیر ڈپٹے کے گھومے پھرے وہ مطلب نہیں کہنے کا لیکن ایک عورت بند کمرے میں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے صرف اللہ کے سامنے اس کو ذکر کرنا ہے اللہ کے لئے اس کو کوئی عبادت کرنی ہے تو اس عبادت میں اس کے سر پر ڈپٹا نہ ہو تو چلے گا یہ نماز کا مسئلہ نہیں ذکر اوزکار کا مسئلہ ہے حتیٰ کہ سب سے بڑا جو ذکر ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی وقت بھی کسی عورت پر یہ شرط نہیں لگایا سکتی کہ وہ بغیر ڈپٹا اوڑے قرآن مجید نہیں پڑ سکتی اچھا اس طریقے جب ہم بات کہتے ہیں تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں دلیل اللہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر ڈپٹا کی قرآن پڑ سکتی کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر ڈپٹا کی ذکر اوزکار کر سکتی بھائی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ خالص جو ہے عبادات کا مسئلہ نہیں لباس کا مسئلہ ہے پہناوے کا مسئلہ ہے شرائط کا مسئلہ ہے پابندیوں کا مسئلہ ہے اور پابندیوں کے معاملات میں شرائط کے معاملات میں لباس کے معاملات میں بائی ڈیفالٹ ہر مرد اور عورت آزاد ہے جو چاہے پہنے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے ایک مرد عورت کو بائی ڈیفالٹ ہر طرح کا لباس پہننے کی ازاد دی ہے بائی ڈیفالٹ اسے آزاد رکھا ہے جو چاہے کریں اور عبادت کا جب مسئلہ ہوگا کہ عبادت کیسے کرنی ہے نماز کیسے پڑھنا ہے تو وہ جو خاص عبادت ہے اصل جو فی نفس ہی عبادت ہے سواب کیلئے جو اپنے آپ میں ایک عبادت ہے تو وہ جو معاملات ہیں اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہیں صرف وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے تو جب کوئی عبادت کی زبان میں بات کرے عبادت آپ کو سکھائے تو وہاں آپ یہ سوال کریں گے کہاں لکھا ہوا کہ ایسی عبادت کرنا یہاں آپ کا سوال یہ بنتا ہے لیکن جب معاملات کی بات ہو تو وہاں پہ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا جائز ہے یہ کہاں لکھا ہوا بلکہ یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ یہ منع ہے یہ بات کہاں معاملات میں لباس وغیرہ شرائط پابندیوں کے معاملے میں اصل یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ منع کہاں ہے تو یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں خلاصہ یہ کہ ذکر و عذکار کرتے وقت یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ایک عورت کے لئے خاتن کے لئے بلکل یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ اوڑ کر ہی کرے البتہ اگر کسی عورت کو اچھا لگتا ہے اور وہ ایک اچھی حیات میں بیٹھ کر قرآن مجید تلاوت کرنا چاہتی ہے اور ذکر و عذکار کرنا چاہتی ہے دوپٹہ اوڑ کے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ اتار کے ہی قرآن پڑھنا ہے دوپٹہ اتار کر ہی ذکر و عذکار کرنا یہ بات بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بہتر ہے بہتر ہے بہت اچھی بات ہے اگر وہ دوپٹہ اوڑ کے دوپٹہ سر پہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے ذکر و عذکار کرتی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس چیز کو وہ شریعت کا حصہ نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو وہ سنت نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو واجب نہیں سمجھ سکتی اور کبھی ہٹا کے بھی عبادت کر لے تو اس کو وہ حرام نہیں سمجھ سکتی تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں